منتاز مذہبی سکولر اور مجلس شورا کے رکن مولانا محمد شفیع اکاروی آج صبح کراچی میں انتقال کر گئے ان کی عمر پچپن برس تھی مولانا اکاروی کو دو دن پہلے دل کا دورہ پڑھنے پر جنہ ہسپتال میں داخل کیا گیا تھا ان کی نماز جنازہ کل سے بہت دو بجے نشتر پارک میں ادا کی جائے گی صدر مملکت جنرل محمد زیاء الحق نے ایک تازیہ کی پیغام میں مولانا محمد شفیع اکاروی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ مرہوم اسلام کے قوس کے لیے ایک بے باگ اور جرتمند مجاہد تھے شرعی حصولوں کے بارے میں مرہوم کی آلمانہ رائے کا بڑا احترام کیا جاتا تھا مجلس شورا کے چیرمن خاجم محمد صفگر صوبہ سندھ کے گورنر لفتی جنرل جہاداد خان اور وزیر دفاع میر علی حمد خان تالپر نے مولانا محمد شفیع اکاروی کے انتقال پر تازیت کا اظہار کیا ہے اطلاع طلع شریعت کے وفاقی وزیر راج محمد زفر الحق نے بھی مولانا محمد شفیع اکاروی کے انتقال پر گہرے رنجو غم کا اظہار کیا ہے ایک تازیتی پیغام میں انہوں نے کہا کہ مولانا مرہوم کو دینی سکولروں اور علماء میں منتاز اور منفرد مقام حاصل تھا اور انہوں نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر رکھی تھی مولانا محمد شفیع اکاروی کو انتہائی ومندوک کے ساتھ آج صبح کراچی میں سکر دخواد کر دیا گیا نشطہ پارک میں علامہ سید احمد سعید کازمی نے نماز جنازہ پڑھائی جس میں انہوں نے اپنی افراد شہی تھے ماردنی جنازے کو جروز کی شکل میں مرمون کی آخری آرامگاہ تک پہنچائے گیا مولانا محمد شفیع اکاروی کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے تھے ان کی انگر پچھپن ساتھ تھی مولانا شفیع اکاروی کا کراچی میں انتقال ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَلِلَّهِ 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 وَرَجِهِ وَرَجِهُونَ اس وقت ہم ان کی آدمی ایک تازیتی کو گرہ پیش کر رہی ہے شرطہ ہیں حافظ اکسام سق مستی شجاہ تل قادری اور اللہمہ عبدالبستفہ الاسری اللہ حسین جائے سلام علیکم ناظرین آپ یہ افسوسناک خبر سن چکے ہوں گے کہ ملک کے مشہور عالم دین نام والخطی اور وفاقی مجلس شورا سے رکن جناب اللامہ محمد شفیع اکاروی چوبیس اپریل کو علی السباہ اپنے خالق حقیقی سے جاملے اِنَّا لِلَّهِ وَلِلَّهِ وَلِلَيْهِ رَاجِهُونَ بے شک ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوڑ کر جانے والے ہیں مولانا کی ذات اور اُن کی خدمات مرتاجِ تعارف نہیں آپ کئی دینی اداروں کے بانی اور سرپرست تھے اس کے علاوہ فن خطابت میں آپ کی ایک خاص اسلوب کے حامل تھے جس کی وجہ سے ہزاروں کا مجمع گھنٹوں آپ کی تقریز کے سہر سے مذہور رہتا اس کے علاوہ آپ نے تغریک پاکستان میں حصہ لیا تغریک ختم نبوت میں آپ کی شمولیت قابل ذکر ہے اور پھر دینی اور تبلیغی مقاصد کی خاطر جہاں آپ ملک کے گوشے گوشے گئے وہیں آپ نے بیرون ملک تبلیغی سفر کی آپ کی ان بیش بہا خلمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس وقت ہمارے سٹوڈیو میں جناب مفتی سید شجاہد علی قادری وفاقی جسٹس وفاقی شریعت کو تشریف رکھتے ہیں اور دوسرے ممتاز عالم دین اور رکم مجلس شورا اللہمہ عبد المصطفی مصطفی ازہری تشریف فرما تو سب سے پہلے میں جناب مفتی سید شجاہد علی قادری جسٹس وفاقی شریعت کو تشریف سے درخواست کروں گا کہ وہ مولانا کی دینی اور ملی خدمات خطین پاکستان اللہمہ محمد شفی صاحب اکارلی رحم اللہ کا صالح ارتحال نا صرف میرے اور آپ کے لیے بل یہ پوری ملت اسلامیہ کے لیے ایک عظیم نقصان اور ایک عظیم سببہ ہے مولانا مربون سے میرے دیرینہ تعلقات اور قریبی نسبت ہے اس ایک بات سے کہ ہم دو ایک ہی مستاز کے شاگر یعنی غزانی زمان اللہمہ سید احمد سعید شاہ صاحب قازمی دامت برکاتہ والعالیہ سے مستفید ہوئے میرا انستان لو مزید مستخکم ہویا خطیبی پازستان اللہمہ شب محمد شاکی اکارلی صاحب رحم اللہ متعبیت پوزیوں کے حامل تھی ان کی طرف بجا طور پر آپ نے اشارہ فرمایا وہ خطیب تھے اور خاص طور پر کراچی کے بسنے والے لوگ ان کے فن خطاوت ان کے وازوں نصیحت سے پوری طرح آگا ہے مولانا جب کسی ایک مجمع کو خطاب فرماتے تھے تو سامین پر گویا صحر ہو جاتا تھا اور ایک ہی رات میں کئی کئی جلسوں سے وہ خطاب فرماتے تھے کامل ذکر یہ چیز ہے کہ دب وہ ایک جگہ خطاب فرمان ہی ہوتے تھے تو دوسرے وقاوں کے لوگ رات کو ایک بجے تک وہ کے انتظار میں بیٹھے رہے تھے پس آف رات ایسا بھی ہوتا تھا کہ صلات و سلام کے بعد جلسہ منتشر ہو جاتا تھا اور مولانا اس جگہ پہنچتے فرمائک پر اعلان ہوتا تھا کہ خطیمی پاکستان تشریف لے آرہے ہیں تو لوگ اپنے گھروں سے اور اپنے نرم و بداف بستوان سے اٹھ کر دلسہ گاہ میں آتے اور وہ کی تکلیر سننے کے لیے مجتمع کو جاتا تھے برخ بھی کر وہ ایک جادو بیام کر لے اور ایک جدید اسلوم خطابت کے گھلی ایسا اسلوم جس میں دعوت کا بھاکستان تشریف لہتا تھا اوکا حصول بہا آسان تھا اوکا مخاطر ایک عام مسلمان تھا وہ اتنے سہل میٹھے اور لطیف انداز میں خطاب فرماتے کے کہ ہر سطح کا آدمی اوکا بات کو سمجھ سکتا تھا مولانا کی تکریر اور آپ کی دعوت صرف یہی بہی کے روحوں کو تعباتی اور گلوں کو تعباتی تھی یا کامے میں رس گھونتی تھی بلکہ لوگوں کی زندگیوں میں سالے انقلاب کا باعث ہوتی تھی بے شمار مسلمان ایسی ہیں جنہوں نے مولانا کے موائد حسنا کو سن کر اپنی زندگیوں میں اچھا انقلاب کروا سچ تو یہ ہے کہ مکنسونت نیر سیرت کشوزا مکتہ دام مکتہ سنج اور قادر التلام خصیب البیار خطیب پھر صرف خطیب ہی نہیں بلکہ وہ درام خطر کتابوں کے مصنی تھی سب سے بڑی چیز جس نے مجھے بہت متاسر کیا مولانا نے کی تھی کہ رات کو تقریب سے باپس آنے کے بعد سوتے نہیں بلکہ مکتہ سنج سوات نمازی خجر تک کتابوں کا مطالعہ کرتی ان کی لائر وینی مجھے گیرنے کا اتفاق گوا تو ہر کتاب پر ان کی اہم نور لگے ہوئے جہاں ہاں ان کا مطالعہ بہا آمین اور جہاں ہوا گیا خاص طور پر خلچہ اسلامیہ کے لئے خلافیات ہیں ان پر روکنگا بھئی کہیں مولانا کے عظیم کارنام بھی یہ بات جہاں رکھی جائے گی کہ مولانا نے ملت اسلامیہ کو اتحاد اور اتفاق کی کوششوں میں مصروف رہے ہیں جیسا کہ ہم سب جائیں گے ہیں کہ مولانا کا دل جس موجود جہاں مولانا کارنام اور مروس میں مصطفیٰ صلی اللہłącz اللہ کی محبت بھی جائے گا اعجاب بن مشلوم کی دلوں ٹھوٹ لائے ہیں جیانا ان کی تمام زندگی عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے مارک اور جیسا کہ ہم نے اسم نکھا ہے اور پاہا ہے کہ عاشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دین اور دنیا دونوں اس وقت کیوں جیسا کہ آپ نے اخبار پاہا ہے کہ مولانا کے آخری لوگ آتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سب کی اور اہم اس وقت جب کہ ہوں اگر چیشانوں سے نماز پڑھ رہے کہ مہار مسئول سے عبادت کی ان کی روح قفل سے وزوری سے پرواز کر لیں انہا دلہ وینہ ایرہ راہ جہون آپ سبحانہم و تعالیٰ آپ کی ماراتب کو بلند کریں اور امہ کے مسئول سے عظیم مطلق کلافی فرمائے میں امید رہتا ہوں کہ ان کے فندش دابتوں اور ان کے اسلول کلام کو اپنانے والے حضرات انہی جیسا جیسا جینا مطالب انہی جیسا دین سے جینا شبب اور امہ کے مسئول کے لیے چہاب اور اتفاق کا دابت ہے دیا قادری صاحب آپ نے مولانا موشیخ کی انہی کتابت اور اس کے موضوعات کی طرف اشارہ فرمایا اور بہت اہم باتیں آپ نے اشارہ فرمائیں اب میں جناب اننامہ اسل مصطفیٰ اجھری صاحب سے تخواست کروں گا کہ آپ نے اشارہ فرمایا تھا کہ مولانا نے صرف آپ خطیب ہی نہیں دے بلکہ آپ نے متعدد کتابی تسلیم کی تو مولانا سے بزارش کروں گا کہ وہ موصوف کی علمی شدمات یعنی بلکہ سیگر تسلیخ و تانیخ اس کے تجلو کو ضرابت واضح فرمایا تھا شکریہ حمدی صاحب مولانا فرمایا تھا مولانا أنہم اے ماہم شکریہ کی semanas باکستان الفرمایا تھا اللہ ہم مسلمات اور اقتراء ان کو قرآن مزید قرنے سے اور عزت کرنے سے اس کے بعد عنافر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سن سمتاون کے لبن کراچی بادوں کو ان کے خطابت سے علم ہوا تو ان کے دعوت دیئے اور ان کے خطابت سے مصطفید ہونے لگے محمد مولانا دل مستقل کراچی کے باشینے ہو گئے اور آخروں میں پڑھ بڑھتے شاید عبدالعباد اور آخروں میں پڑھتے گیے اور ان کے خطابت سے علم ہوا توانی مصطفید مختلف کی دعوانا دیئے من ان کو صورت طبعات کو انتاون تجاود لگوں کے دعونے دیئے جائے میں آپ م火زتاوتنا باستدار ہونے کے دیئے ذکر قانونے برای شوق اور برای أداب سیتے والذکر الجمیل والذکر الحسین اور باستی میں سہلت میں خسین کی طبیلت اور اپنی کے مخالفین کے رد میں دین کتابیں انہوں نے تصمیر فرمائی اور تورہ انہوں نے ایک امال دوسرہ اور ازا رامہ سے شداطنی صاحب نے جو فرمایا ہے وہ ایک حقیقت حقیقت یہ گا اور تقریباً یہ ان کا معمول ہی گا کہ تصمیر ایک دو جا ختم ہو دو جا ختم ہو جب بھی وہ مکان پر آتے وہ تعالیٰ برماتے وہ تعالیٰ کے سلطنے میں کئی مرتبوں میں مجھ سے بھی مخدر سلطن کی دارے اور دوسرے دارے در فرمائی اور تقریب میں ان کی یہ خوبی تھی کہ ہر موضوع کا بھی تکان قرآن آیاتِ قریمہ احادیثِ صحیحہ اور اقوال و علماء کو میں حوالوں کے نقل کرمائے اور ایک ایک لفظ کی صحت اور اس کی درستی اپنی تقریب میں روانے یہ نہیں ہے کہ حدیث پڑھیں اور اس کے اعناب قرص ہو جائے آیتِ قرآنیہ پہ تو خرصہ والی کوئی موضوع پڑھیں یہ ایک حافظ کی تیر 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 منٹھے چانچ اور لنٹھے پاس پر جل کے اسی موضوع پر بے تکان جوئے دے اور کبھی مکور بادے نہیں کیا اس موضوع پر پورا اچھے تحریف سے اہان کا تک تو کتابہ میں بھی تقریب میں بھی تحریف میں بھی بہت سبیت میں مزاہ کی پاشید ہی دیتی اور تقریروں میں کم خصوصی مجلسوں میں کامی مزاہ پرنایا جاتی میرا ان کے ساتھ تعلق جو بہت پرانا ہے اس نے دمائنے میں وہ تشریف راتے تھے مستان مہاوی میں نے ملاقات کیا مولانا نے بہت سریف راتے تھے اس کا بات کراتی میری مہرکن اٹھاون نو سٹھ میں آگیا تو بسوکر ملاقاتیں ہوتی رہی تقریروں میں واضحوں میں دوسری میٹنگوں میں جماعتوں میں کام میں خدمت میں عوام کو صحیح راستے پر لگانے کے لیے لوگوں کو دین کی طرف مائل کرنے کے لیے اور عبادات و ریاضات اور اذکار کے لیے مولانا نے بہت سریف فرمائی علامہ عبد المصطفیٰ عزی صاحب آپ نے بہت خوبی سے مولانا کی زندگی کے بارے میں اور ان کی خاص طور پر علمی تصریفات کے بارے میں روشنی ڈالی اب میں آخر میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جناب جسٹس شجاہد علی قادری صاحب اور جناب علامہ عبد المصطفیٰ عدھری صاحب کہ انہوں نے اس نشست میں تشریف لاتر ہمیں بہت مفید معلومات پر ہم پہنچائی اور میں اس اپنی نشست کا اختتام مولانا مرہوم کے لیے دعا مغفرت کے ساتھ کرتا ہوں اور خاص طور پر آپ کا وہ پیغام جسے میں آپ کی آخری خواہش بھی کروں گا وہ آپ نے پندرہ اپریل کراچی میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے یہ دیا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ملت اسلامیہ کا حر فرد بلا تفریق مذہب و مسلک امت مسلمہ کی اتحاد کا باعث ہو اللہ تعالیٰ نولانا کی اس خواہش کو پورا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ